ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل این ایم فوڈ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایڈی شپیشل نوابی چکن کی ریسپی جسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ دلیشش لگتا ہے دس پندرہ منٹ میں یہ سالن برگر تیار ہو جاتا ہے فرنڈز یہ ایک ایسی ڈیش ہے جس کی جتنی تعریف کری جائے اتنی کم ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے سالن اس کو آپ میرے طریقے سے بھی ایک بار بنا کر ضرور دیکھیں تو کچھ انفرٹو ٹپس کی ساتھ میں ریسپی لے کر آئی ہوں ویڈیو میں ان تک بنے رہے ہیں چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں ساتھی پہلے ایکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس لجز ریسپی کو بنانے کی دیکھتے ہیں نوابی چکن کیسے بنتا ہے اور کیسے یہ بنایا جاتا ہے یہاں سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھونیوی پیاج بھونیوی پیاج کی ریسپی میں آپ کو اینم فوڈ پر پہلے ہی دے چکی ہوں وہاں سے دیکھ کر آپ بھونیوی پیاج کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے اس کے اندر بھونیوی پیاج ایٹ کر دیا ہے اب میں ڈالوں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر کاجو آپ چاہیں تو اسی سٹیج پر تھوڑے سی اس کے اندر بادام بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے خالی کاجو ہی لیے ہیں اب ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر گولے کا برودہ یعنی کے کوکوناٹ پاوڈر ون ٹیبل سپون اور اب ڈالوں گے میں اس کے اندر یہ کیسر اب کچھ دھاگے میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی کیسر کے یعنی کے زافران کے اب ڈالوں گے میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون دہی اب اس کا ہم پیشٹ بنا کر تیار کریں گے میں اس کے اندر پانی کا یوز کروں گی اس کا پیشٹ بنانے کے لیے آپ چاہے تو اس کے اندر ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر کچھا دودھ ہے تو کچھا دودھ ایڈ کر دیجئے اُبلاوا دودھ ہے تو آپ اس کے اندر اُبلاوا دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس اس کا پیشٹ بنا کر آپ کو تیار کر لینا ہے تو یہاں اس کا پیشٹ بنا کر میں نے تیار کر لیا ہے واپس اس کو میں نے باول کے اندر ڈال دیا ہے چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے یہاں میں نے بولنیس چکن لیا ہے اب آپ چاہیں تو اس چکن کو تھائی کے پیسز میں بھی بنایا جا سکتا ہے میں نے یہاں ایک کلو چکن لیا چکن کو میں نے وینیگر ڈال کر اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ گریوی جو ہم نے پیس کر رکھی ہوئی تھی پانی اس کے اندر ہم بلکل بھی ایٹ نہیں کریں گے ساری گریوی اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے چکن کے اندر اور اب ڈالوں گے میں اس کے اندر ایک چمچ بھر کر لال میرچ کا پاورڈر اب ڈالیں گے اس کے اندر ہم نمک نمک ڈالیں آپ اس کے اندر اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور اب ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر ایک چمچ بھنا کٹا کالی میرچ اور زیرے کا پاورڈر ایک چمچ ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر پیسا ہوا گرم مسالہ اور اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ایک چمچ دھنیا پاورڈر بھر کر دھنیا پاورڈر ہم تھوڑا زیادہ لے رہے ہیں اوپر تک بھر کر ہم نے دھنیا پوڑل لیا ہے اور میں اس کے اندر لاشٹ میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ بھر کر کشمیری لال مش کا پوڑل اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں یہاں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں جنجر گالک پیسٹ 1.5 ٹیول سپون میں نے جنجر گالک پیسٹ لیا ہے چلیئے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں 1 ٹیول سپون فورچون اویل آپ چاہے تو اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں فورچون اویل کا استعمال کر رہی ہوں سبینگ ریڈینز کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور مینیٹ کر کر آپ چاہے تو اسے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کو ہاتھو ہاتھ بنا رہے والی ہوں تو اس کو ابھی ہم تھوڑی دیر کیلئے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تب تک ہم چلتے ہیں کڑھائی کی طرف یہاں میں نے ایک کڑھائی لے لیا ہے کڑھائی کے اندر میں نے 2 ٹیول سپون اویل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے فلم کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے میڈیم کر دیا ہے تو آپ میڈیم فلم کرنے کے بعد اس کے اندر میں چکن ایٹ کروں گی اور چکن کو ڈالنے کے بعد ایک بار اسپون سے اس کو ہم اچھی طرح سے چلا لیں گے باول میں جو تھوڑی بہت گریوی لگی رہ گئی اس کو بھی ہم اچھی طرح سے صاف کر لیں گے اور پھر چکن کو ہم اچھی طرح سے چلا لیں گے بعد میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کریں گے اس کے اندر ہم پہلے جو ہم نے چکن کو اویل میں ڈال دیا ہے اس چکن کو ہم اچھی طرح سے سپون سے ایک بار اس کی ہم سائٹ کو ٹرن کریں گے اچھی طرح سے اس کو ہم چلا لیتے ہیں پھر اس کے اندر ہم پانی ایٹ کریں گے باول کو دھوتے ہوئے بس میں نے اس کے اندر ایک باول ہی پانی ایڈ کیا ہے وہ باول جس کے اندر میں نے جنجر گالک پیشٹ لیا ہوا تھا بس وہ ہی باول میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے اس کو ہم کوکورے دیں گے تقریباً 15 منٹ میڈیم فلم پر اور اس کو ہم بیچ بیچ میں چیک بھی کرتے رہیں گے تو تقریباً اسے سالن کو پکتے ہوئیں یہاں 15 منٹ ہو چکے ہیں ایک بار اس کو ہم اوپن کر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فائنیلی چکن ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اور بیچ بیچ میں اس کو ہم چلاتے بھی رہیں یہاں میں آپ گیس کو کر دوں گی بن چکن ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے حریمچ اور حرادنیا چوب کیا ہوا حریمچ اور حرادنیا کو میں نے پہلے سے ہی چوب کر کر رکھا ہوا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر تو حریمچ اور حرادنیا میں نے اس کے اندر چوب کیا ہوا ڈال دیا ہے اب اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پھر اس کو ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کر دکھائیں گے فائنلی بن کر تیار ہو چکا ہے ایدی سپیشل نوابی چکن اس کو آپ میرے طریقے سے بھی بنا کر دیکھیں فرینڈز بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے یہ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے میں نے آپ کو بہت ہی آسان سٹیپ سے یہ چکن بنانا سکھایا ہے اور اگر آپ اس کو اید کے خاص موکے پر بناوگے تو مہمان تو آپ کی تعریف کرے بھی نہ رہے نہیں پائیں گے تو اس کو آپ میرے طریقے سے بھی بنائیں اس سالن کو آپ پراتھے، روٹی، نان، چپاتی جس سے بھی آپ کا منہ ہو اس سے آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ سالن بہت ہی زیادہ مزیدار بنتا ہے اور اس کی جو گریوی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اس سالن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے تو آپ بھی اس سالن کو ضرور تیار کریں بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا لے لیتی ہوں اللہ حافظ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تھانکس فور ووچنگ اور اسکرین پر آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھنا نہ بھولیں